اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں دال تڑکا دھابا اسٹائل میں چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دھابا اسٹائل دال تڑکا بنانے کے لئے میں لی ہوں 250 گرام توور کی دال اسے میں نے پانی میں بھیگو کر رکھی ہوں پکانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھیگو کر رکھ لے ایک میڈیم سیسکی پیاز اسے انڈے کی کٹ کر کر رکھ لے دو سے تین ہرے مرچ ایک بنچ کوتبیر 1 ٹی سپون ادھا کلیسن بیسٹ 1 ٹی سپون لال مرچ پوڈر پو ٹی سپون ہلدی پوڈر زیرہ پوڈر آدھا ٹی سپون دھنیا پوڈر 1 ٹی سپون کسوری میتھی 1 ٹی سپون بگار کے لاز سکھے مرچ 1-5-6 ادھت لے لے 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون باریک نمک اسے برانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو دال کو بھگو کر رکھے ہیں اسے کوکر میں ایڈ کر لیں گے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی ہلدی پوڈ ٹی سپون ادھنی ایڈ کر لیں اس کے بعد ہم اس میں اتنا پانی ایڈ کریں گے کہ دال اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائے اگر آپ کی دال بھگی ہوئی نہ ہو تو پانی کی کانٹیٹی کو زیادہ کر لیں اس کے بعد ہم کوکر کے دو سیٹی فل پر دے کر دال کو نکال لیں گے کیونکہ ہمیں دال کو ثابت رکھنا ہے اسے پورا اقدم مسکہ ہونے تک نہیں گلانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال جتنی گلی ہوئی ہے بس اس سے زیادہ ہم اسے دال کو نہیں گلائیں گے اس کے بعد ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے ایک کڑھائی میں میں نے ایڈ کی ہوں 1.5 ٹیبل سپون آئل جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرے کو اس کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے زیرہ اچھے سے چٹک کر لال فرائی ہونے تک اسے فرائی کر لیں جب زیرہ اچھے سے چٹک کر لال فرائی ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں بگار کے لال سکھے مرچ جب بگار کے لال سکھے مرچ اچھے سے لال فرائی ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں پیاس کو جو ایک میڈیم سے اس کی پیاس کو انڈے کی کٹ کر کر رکھے ہیں اسے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے پیاز اچھے سے سوفٹ ہونے تک اسے پکا لے جب پیاز اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں اندرکلیسن پیسٹ اندرکلیسن پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے اندرکلیسن کا کچھاپن ختم ہونے تک اسے پکا لے جب اندرکلیسن کا سارا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو پلیٹ میں ہم نے مسالے لیے ہیں وہ سارے مسالے اس میں ایٹ کر لیں گے چولے کے فلیم کو لو پر کر کر سارے مسالوں کو ایٹ کر لیں اس کے بعد چمچے کو چلاتے ہوئے دو سے تین میٹ کے لیے اسے بھونتے ہوئے پکا لیں جب سارے مسالوں کا کچھا پر ختم ہو جائے اسے لو فلیم پر پکاتے ہوئے دو سے تین میٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کی ہوں دال کو جو ہم نگلا کر رکھے تھے وہ ساری دال اس میں ایٹ کر لیں گے اسے ہم دال گھوٹنی سے نہیں گھوٹیں گے یہ اچھی سے گلی ہوئی دال ہے دال اچھے سے گل جائے مگر ثابت ہو اتنا ہونے تک ہم دال کو گلا لیں گے اس کے بعد اس ساری دال کو ایٹ کر لینے کے بعد چمچے کو چلا کر اسے اچھے سے مکس کر لیں ساری دال کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اس میں میں نے کوکر دھو کر ایک چائے کے کب سے ایک کب اتنا پانی اس میں ایٹ کر لی ہوں یہ تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی گاڑی ہو جاتی ہے اسی لئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ایڈ کی ہوں اس کے بعد چمچے کو چلا کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جب ساری دال میں مسالے اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہوں ہم نے ایک بنچ کوٹ میں لیے ہے اسے ایڈ کر لیں گے اور ہرے مرچ جو لیے ہے اسے بھی اس میں ایڈ کر کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے لو فلم پر ایک دو سے تین میٹ کے لیے پکھنے کے لیے چھوڑ دے اگر آپ دم پر ون ٹی سپون اتنا اصلی کھی ایٹ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں اس میں میں نے گھی کو ایٹ نہیں کی ہوں ما شاء اللہ لو فلم پر اسے پکتے ہوئے دو سے تین میٹ ہو چکے ہیں فلم کو آف کر کر اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے امید ہے آپ کو میرے بتائے ہوئے دال تڑکا کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ